تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بہت دب جلی بوٹی سے پرچیت کرا کے اس کے انمول اوسطیقوڑوں کو بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو لاشٹ تک دیکھتے رہیے کیونکہ یہاں ویڈیو میں جو بھی میں جانکاری بتاؤں گا ست پرتی ست ست ہے اس تری پروز دونوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے ہر کسی کے لیے بہت ہی لاجواب اوسطیقوڑ بتاؤں گا کوئی بھی استعمال کرنے کے بعد خوش ہو جائے گا اندر باہر ہر چیز مجبوت ہو جائے گا اور دل سے کہہ رہا ہوں اس کا پریوب کرتے ہی آپ کو آنندہ جائے گا تو لگاتار ویڈیو میں بنے رہے اور لائک کا بٹن جلو دبائیں چلی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ لوگ کو اس پودے کو اچھے سے دیکھ کے پہچاننا ہے کیونکہ یہاں پودھا ہمارے گاؤدہ ہاتھ میں یا پھر جنگلوں اس پاس میں مطلب مل ہی جاتا ہے کہیں بھی اگر دیکھو گی اس کو تو دیکھ کر کے پہچان ہی لوگیں کیونکہ اسے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور کچھ کچھ لوگ نہیں جانتے ہیں اور اس کا صدی پریوک جو جانتے ہوئے کرتے بھی ہیں تو اس کے بہت سارے جو بھاساؤں میں نام ہیں اس میں کچھ کچھ میں نام آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ہندی میں اسے صدا ہری یا پردیسی لانگلی دیسی سنجیونی کھل موریا کلموریا یا پتھر پھوڑ کہا جاتا ہے اور سنسکریت میں اسے سندھان کرنی ورڑ روپا ورڑ آری اور انگریجی میں اسے ٹرائی ڈاکس ڈیسی یا کوٹ بٹن کہا جاتا ہے تمیل میں اسے ویٹٹو کائیا کہا جاتا ہے کندر میں اسے گببو سنا سوانتھی کہا جاتا ہے یہاں ایشٹی ریسی کل کا پودھا ہے دوستو اور اس کا ونسپتک نام ہے ٹرائی ڈیکس فرینک بینز پتھر سورس باجی کارک پیورو دھی کریمی ناسک اوام پرجیوی بینہ سک ہوتا ہے یہاں عملہ کسائے تیکشن سیتھ گروہ اور اشنگد ہوتا ہے دوستو آئیے جانتے ہیں اس پودھے کے کچھ مہتپون عوصدی پریہو آپ کو خوش کر دیں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا پورا پنچانگ کوٹ پیس کر کے چٹنی بنا کر کے سرسوں کے تیل میں ملا کر کے پکا کر کے اسے چھان لیجئے اور اس چھانے ہوئے تیل کو بالوں میں پرتی دن لگانے سے بال کالے ہو جاتے ہیں کھانے مجبوط اور گھنگرالے ہو جاتے ہیں اور اس کا پریوک کرنے سے روسی ڈینڈرہ بھی ختم ہو جاتا ہے دوستو اور اس کے پتوں کا پریوک سواس نلی کے لیے بہت ہی کام کا ہوتا ہے دوستو اگر پتوں سے ہی کام نہ چلے تو اس کے پورے پنچانگ کو کارہ بنا کر کے پینے سے سواس کے جتنے بھی تکلیف ہیں دور ہو جاتی ہے اس کے پتوں کا پریوک اتیسار پیچیس دست میں بہت ہی زیادہ اوپیوگ ہوتا ہے گرامیڈ چھترہ میں تو آپ لوگ بھی اس کا پریوک بھرپور کر سکتے ہو صرف دو دو چمچ رس اس کا پرتے دن نکال کر کے پیا جائے تو اسی بھی پرکار کی جو پرانے سے پرانا پیچیس ہوتا ہے مروڑ پیٹ درد ہوتا ہے یا پھر پیٹ کے جتنے بھی خرابی ہوتی ہے وہاں پوری درہ سے دور ہو جاتی ہے اور آپ کا لیور کا خرابی بھی ختم ہو جاتا ہے اور آپ کا لیور سدھ ہو جاتا ہے جس سے لیور کی گتی تیج ہو جاتی ہے تیجی سے کھایا پیا پچھنے لگتا ہے اور قریر میں ارجہ بڑھنے لگتی ہے اور اس کے پتوں کا پیشٹ بنا کر کے دوستو ارج میں لگانے سے یعنی باوہ سیر کے مسوں میں لگانے سے اس کا جو درد ہے یا پھر گھون نکالنے کی سمسیہ ہے وہاں بند ہو جاتا ہے اور جو باوہ سیر کا مسہ ہوتا ہے نا گودہ دوار پہ وہاں سوک کر کے جھڑ جاتا ہے تو آپ اس کے پتوں کا بھی پیشٹ بنا کر لگا کر دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے پتوں کے رش کو اگر آپ پھوڑا میں بھی لگاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا پھوڑا کا جو جلن ہے وہ حسانت ہو جاتا ہے اور اس کی جو ایک اور خاص بات ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہیں بھی اگر جل کر جاتا ہے کسی کو اچانک ایکسیڈنٹ لگ جائے وہاں پہ کھون نکالنے راگتا ہے تو اس کے پتے کا رش نکال کے آپ پھر پتوں کو ایسے ہی مسہل کر کے وہاں پہ اگر لگا دیا جائے شپکا دیا جائے لیپ کر دیا جائے کسی بھی طریقہ سے تو آپ دیکھوں گے چمتکار دیکھوں گے کہ وہاں کا خون جو ہے توراں بند ہو جاتا ہے نکالنا اور خون سوکھنے لگتا ہے اور وہاں کی جو ماسپیسیاں ہیں بہت ہی سگرتہ سے ایک ساتھ جڑنے لگتی ہے اور جو درار گھاؤ یا چیرہ لگ جائے رہتا ہے کٹ پھٹ جائے رہتا ہے دیرے میں جکھم ہو چکا رہتا ہے وہاں دھیرے دھیرے بھرنے لگتا ہے مطلب آپ اگر صبح لگے رہو گے ہاتھ میں پیر میں لگے رہے گا تو وہاں سام تک کہ دھیرے دھیرے بھر جائے گا اتنا جبردست کمال کی اوسدھی ہے اس کے پتوں کا پیشٹ بنانے سے کسی بھی جکھم میں تو آپ لوگ اسے بلکل دھیان رکھیا اور کہیں بھی ملے تو بھٹ سے پریوب کر کے دیکھ سکتے ہو دوستو دوستو اگر کسی وہ آپ کی گھر میں یا پھر کسی بھی سدسچے کو کبھی بھی جوڑوں میں درد یا تکلیف ہوتا رہتا ہے تو ان کو اس طرح کی تکلیف میں اگر اس ٹارٹنگ میں شروعات میں اگر چالو ہو رہا ہے تو آپ بلکل مت گھبرائیے اس پودھے کو پہچان لیجیے اور اس کے پورے پنچان کو کوٹ پیس کر کے اچھے سے پیشٹ بنا لیجیے سب سے پہلے اور اس میں سرسوں کا تیل ملا لیجیے برابر ماترہ میں اور سوٹ کا پاورڈر ملا لیجیے اب اس تینوں کو اچھے سے تھوڑا سا پکا لیجیے کم سے کم پندرہ بیس منٹ اور پکا کر کے اسے اتھار کر کے اسے پھر سے نچھوڑ کر کے اس سے جو نکلے گا رس اس کو نکال لیجیے مطلب اوصدھی یکت تیل تو اس تیل کو یادی آپ اس طرح کے جو جوڑوں کے درد ہوتے ہیں بات بکار ہوتے ہیں یا سوجن ہوتے ہیں یا پھر ایٹھان نسوں کی سمسیہ ہوتی ہے اس طرح کے سمسیہ میں یادی آپ لگاتے ہیں تو آپ کو نسجت روپ سے وہاں کا جو درد رہے گا اس میں بہت بڑا فرق دیکھے گا اور دھیرے دھیرے وہاں ختم ہو جائے گا آپ کو مطلب بات بیماری میں یا پھر کسی پرکار کے جو جوڑوں کے درد میں اگر سٹارٹنگ میں یہ کام کرو گے جانکاری رہے گی تو بہت زیادہ پھائدہ ملے گا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ابھی سے اگر اس کی جانکاری رہے گی تو آپ کسی کا بھی مدد کر سکتے ہو اس طرح سے پودھے کو بتا کر کے اس کا پریوب کرنے کے طریقے کو تو اس کے پنچان کو تیل کے ساتھ سرسو تیل اور سوٹ کے ساتھ مالیس کرنے پر درد کا ناس ہوتا ہے اور ایک اور بات دوستو بہت ہی خاص بات ہے جیسے کسی کسی کے گھر میں کبھی کبھی گلتی سے گلتی ہو جاتا ہے چھوٹے بچے رہتے ہیں یا پھر اسی کو بھی اچانک سے گلتی ہو جاتا ہے تو ہاتھ پیر میں گرم پانی یا پھر گرم چیز لگ جاتا ہے جس سے کیا ہوتا ہے وہاں پہ پورا ففولے پڑ جاتے ہیں یا پھر ہاتھ جل جاتا ہے تو کسی بھی پرکار کیجئے سے ففولے پڑے ہوں یا پھر جلن ہو رہا ہو تو آپ کیا کیجئے گا اس کے دیکھ رہے ہونا ہرے ہرے پتے اس پتوں کو توڑ کر کے رکھ لیجئے کچھ ماترہ میں اور اس میں نہ سہد ملا کر کے اور حلدی ملا کر کے تینوں کو ایک ساتھ ملا کر کے اسے اچھے سے پیس کر کے لگدی پیسٹ بنا لیجئے یعنی اس کا چٹنی بنا لیجئے پیس کر کے اب اس طرح سے پیسے ہوئے جو لگدی رہے گا پیسٹ رہے گا اس کو ففولوں میں پھوڑوں میں یا جہاں بھی آکھ سے جلا ہے یا پھر گرم پانی سے جلا ہے تو وہاں پہ پورا شریر میں لیپ کر دیجئے اچھے سے ہلکی پرت لگا کر کے اور اس طرح سے کرو گے نا دوستو تو میں گرانٹی دے رہا ہوں آپ کو باہر اسپطال جانے کی ضرورت سائد نہیں پڑے گی اور کسی بھی پرکار کی اور انہے دوا کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں بہت جلد پھولے کو ٹھیک کرتا ہے جلان کو دور کرتا ہے اور سب سے بڑی بات اس جگہ کو سکھانے لگتا ہے جس سے کی توجہ سکھ جاتی ہے اور سکھنے کے بعد وہاں مرجہ کے ٹھیک ہو جاتی ہے تو اس طرح سے یہاں اثر دکھاتا ہے دوستو یہاں پردیسی لانگلی کا پودھا تو آپ لوگ دیکھ لیجئے اور اچھے سے پہچان لیجئے سدھی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دھاتو پشٹ کرنا چاہتے ہو یا پھر بیر یہ گاڑھا کرنا چاہتے ہو تو بہت ہی گجب کا اس کا پریوگ ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اجمایا ہوا ٹیسٹڈ پریوگ ہے کیا کیجئے گا آپ پلاس کے پتے کو ہر کوئی جانتا ہوگا پلاس کے جو پودھا ہوتا ہے اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا اس میں کمل کمل پتے ہوتے ہیں پلاس میں تو پلاس کے پتے کو لے آئیے یا پھر میں ایک ایک خورا کی بتا رہا ہوں پلاس کا ایک پتہ اور اس پردیسی لانگلی کے پودھے کا ایک گرام پتہ ایک گرام مطلب ایک گرام پتہ مطلب آپ دو رنجہ لگا لیجئے تو ایک گرام اس پردیسی لانگلی کا پتہ اور ایک پتہ پلاس کا اور ان دونوں کے جتنے بھی بھاگ ہوں گے یعنی دو گرام ہوگا تین گرام ہوگا تو اتنے ہی گرام آپ کو بھونا ہوا چنا جو بھونا ہوا چنا ہوتا ہے جو مارکٹ میں ملتا ہے بجاروں میں تو اس بھونے ہوئے چنے کو ایک ساتھ ملا کر کے پیس لیجئے اور پیسنے کے بعد یہاں ایک خوراک ہے اب اس ایک خوراک کو ایک لڈو بنا لیجئے اور لڈو بنانے کے بعد پرتی دن ایسا لڈو بنا بنا کر کے کھائیے اوپر سے ہو سکے تو سہت چاٹ لیجئے یا پھر دودھ اگر پچتا ہے تو دودھ پی لیجئے اس طرح سے اگر آپ کروگے نا تو نشیط روپ سے آپ کو پرمیح میں سگر پتن میں دھاتو روگ میں لاب ہوگا اس طریق پوروش دونوں کے لئے فائدے مند ہے تو کوئی بھی اس کا پریوگ کر سکتا ہے اور اگر آپ اسی طرح سے ایک لڈو روزانہ بنانے میں جھنجھٹ سمجھتے ہیں تو آپ اس کا جادہ ماترہ کر جادہ لڈو تیار کر جتنا دن کھانا چاہیں ہفتہ دن پندرہ دن اتنے دن کیلئے بنا لیجئے اور پریوگ کیجئے اور خوص رہیے دوستو تو اس طرح سے اس کے بہت سارے اور بھی پریوگ ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی بتا ہوں اگر آج کی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو جرور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح کی انمول جانکاری سنتے رہیے میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے نمس کار